میری آواز آپ کو ہو سکتا ہے اچھی نہ لگتی ہو میری ہو سکتا ہے شکل آپ کو اچھی لگتی ہو بارش کا موسم ہے اور دندھ پڑی ہوئی ہے ہمارا یہ پہاڑی لاکھا ہے یہاں پہ اکثر سردیاں ہو یا گربیاں موسم بھراد ہی رہتا ہے اس لیے وہ لوگ جو زیادہ گاڑی پر ٹرائیول کرتے ہیں وہ کوشش یہ کیا کریں اپنے سیفٹی میزر سارے لے کے سیٹ بیلٹ پہن کے چاہے شارٹ ٹرائیول ہو یا لانگ رن ہو ہمیشہ سیٹ بیلٹ کا استعمال کیا کریں اور جب فوق کا موسم ہو اور دندھ ہو سردیوں میں یا گربیوں میں آج کل تو موسم سرد ہے تو آج ابھی میں بی جی سے گزر رہا ہوں اور بی جی کی جو سڑکیں ہیں یہ بڑی اوبر خابڑ سڑکیں ہیں کہنے کو تو یہ نیشنل ہائیوے ہے لیکن نیشنل ہائیوے میں یہ جو سروے کی ہوئے ہیں کسی انجینئر نے جس نے بھی کی ہوئے ہیں یہ بڑے عجیب سے اوبر خابڑ سروے کی ہوئے ہیں ایک دم کرو آ جاتی ہے آپ نے پونچ سے رجوری ٹرائیول کیا ہوگا پونچ سے رجوری جاتے ہوئے جو نیشنل ہائیوے ہے وایا بی جی ڈیمر گلی آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ خود گاڑی چلاتے ہیں پارسنل ویکل ہیں ڈرائیول لوگ ہیں جو وہ اس چیز کو بہت خوبی سمجھتے ہیں کہ یہ روڈ کس قسم کی بنائی گئی ہے میں اکثر جب بی جی سے گزرتا ہوں اکثر اور بیشتر ہمارا جانا بی جی سے ہی جمعوں کی طرف ہوتا ہے جمعوں جو کہ ہماری کیپٹل ہوا کرتی تھی اور ابھی بھی کیپٹل ہے ڈویزن ہے تو ہمارا اکثر اور بیشتر ملازمت کے سلسلے میں ہوسپیٹل کے مسائل یا اور بھی ایک دس قسم کی ہمارے ایشو رہتے ہیں ان کو لے کر ہم اکثر چلتے رہتے ہیں یہ جو روڈ ہے بڑی اوپوٹ خوابڑ بنائی ہوئی ہے جو بی جی سے سر اوپوٹ کی طرف آتی ہے جو لوگ اس پر ٹریول کیے ہیں وہ بہت بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ جب آپ چل رہے ہوں گے چلتے چلتے بلکل ایک دم کرب بنائی گئی ہے نیشنل ہائیوے پہ ایک عجیب سی کرب یہ بنائی گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کس چیز کو دھیان میں رکھے تب یہ جو سروے کیے اور اس کو بیج میں اچھی خاصی جگہ چھوڑ کے ایک دم کرب دی گئی ہے اور آگے بلکل کھائی ہے اور پیچھے اچھی خاصی زمین تھی اور اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا لیکن کرب دیکھیں پھر جہاں سے پھر کہیں زمین ہے اگر بیٹھی ہے وہ تو آپ بیٹھی ہے لیکن کہیں پھر بلکل اوپڑ ہے پھر خوابڑ ہے اوپڑ خوابڑ والی جو روڑ ہے یہ صرف سندر منی سے جب ہم رجوری یا پنچ کی طرف آتے ہیں تو یہاں کنکریٹ جو پڑتی ہے وہ بھی عجیب سی ہوتی ہے روڑ کی کرو عجیب سی ہے روڑ کی جو وائٹننگ ہے وہ کہیں سے بلکل نیرو ہے کہیں سے وائٹ ہے پھر آگے کھائی ہے کھائی کے اوپر سے گزرنا ہوتا ہے تو پھولیاں بھی عجیب سی بنائی ہیں اس بار روڑ کا دوارہ وائٹننگ کا کام شروع ہے جمہو سے تھنہ ہوا ہے تھنہ مڈی ہوتے ہوئے ایک روڑ کو وائٹننگ ہو رہی ہے تو میں نے دیکھا جب جمہو سے آتے ہوئے لوشیرہ سے بیک سیڈ جو جمہو کی ایڈجائننگ ریجن ہے وہاں تو روڑ کی جو وائٹننگ ہو رہی ہے وہ روڑ کو کافی کھود کر گہرا گیا گیا ہے اور تب اس کے بیج میں اس کا جو بھی اوپرتے لگا رہے ہیں کنکریٹ پتھر پتھر وہ کم اس کم تین تین چار چار فیٹ زمین میں جا کے بنا رہے ہیں لیکن جو یہاں ہمارا سلزلہ ہے ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے لوگ مطلب جو کمپنی چاہے مہاراست سے آ رہی ہے چاہے وہ تامل نارڈ سے آ رہی ہے اڈیا یا دنیا کے کسی بھی کونے میں آ رہی ہے وہ یہاں آ کے پتہ نہیں کیسا کام کرتے ہیں ہمارے جو لوکل ہمارے جو یہاں تکے دار ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کمرشل تینکنگ وہ رکھنے چاہیے یہ روڑ کے کام ہوتے ہیں یہ کمرشل کام ہوتے ہیں یہ صرف ایک گورنمنٹ کا کام نہیں یہ ہمارا کام ہے اور اس روڑ کے مسئلے کو بڑا سیریس لینا چاہیے کنیکٹیوٹی بڑی لازمی ہے لیکن کنیکٹیوٹی صرف نام کی نہیں ہونی چاہیے اب روڑ آپ نے دیکھا ہوگا چلو باؤن میں جو روڑ ہوتی ہے پیسے کی شارٹیج ہوتی ہے تو وہ روڑ سال دو تین سال بعد وہ اگر خراب بھی ہو جائے تو کیونکہ اس میں فنڈس بڑے لیمٹیڈ سے ہوتے ہیں اسی فنڈس میں وہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں لیکن یہ نیشنل ہائیوے ہوگئی ہے یہ تو فائنانس کی ہوئے پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کی باز آفتہ ڈی پی ایس انٹرورمنٹ اپنو پروجیکٹ ہوتے ہیں بورڈ بینک سے فائنانس کیا ہوتا ہے تو اس قسم کی بڑے پروجیکٹ اور روڑ کی اس قسم کی حالت کہ نیشنل ہائیوے ایک دم کرب پہ کرب آئے جا رہی ہے اور سب سے اس کے اوپر تورہ یہ ہے کہ آپ روڑ بنا رہے ہو نیشنل ہائیوے بنا رہے ہو اور کرب میں آپ تہائٹ دے رہے ہو کرب میں یا کرب میں ہی آپ کیا دے رہے ہو وہ ڈالان دے رہے ہو ڈالان کرب میں یہ جو لوگ سیول انجنئر ہیں جو اس چیز کو میں آہ آئم آٹھا انجینئر لیکن جو مستری لوگ ہیں ہمارے محسن ہوگئے یا جو لوگ ٹیلی مائنڈ سیٹ کے ہیں وہ اس چیز کو خوبی بہ خوبی جانتے ہیں کہ قرب روڈ کی بازافتہ ایک میئرمنٹ ہوتی ہے اسی میزرمنٹ کے حساب سے اس کی قرب دی جاتی ہے اور قرب کتنی وائڈ ہوئے گی اور آگے سے وہ سٹیک نہیں ہوئے گی اور چوڑی کتنی ہوئے گی اور قرب میں بلکل ایک دم چڑھائی نہیں آنے چاہیے اترائی بھی نہیں آنے چاہیے یہاں پہ بڑا عجیب سجلہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم قرب آگئی اور قرب میں ہی چڑھائی ہے تو بڑا دکھ لگتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ایکس چکر سے کہ آپ لوگوں کے انکم ٹیکس سے دیا ہوا پیسہ اور آپ لوگوں کی ٹیکس سے دیا ہوا پیسہ اس کو اچھے سے پیسہ بھی لگ جاتا ہے اس کی یوٹلائزیشن دیکھ ریکھ اگر اچھی نہ ہو تو پھر افسوس ہوتا ہے ہماری روڈ ہے کسی کی روڈ نہیں ہے وہ روڈ جو ٹھکے دار حضرات بناتے ہیں وہ بھی یہی رہتے ہیں وہ روڈ بنا کے یہاں سے بینک آکھ یا نیو یارک نہیں چلے جاتے ہیں انہوں نے ان کے گھر والے ان کی نسلیں وہ خود اس پر ٹرائول کرتے ہیں ان کو کبھی نہ کبھی یہ احساس تو ہوتا ہوگا بھائی کہ روڈ میں نے بنائی تھی تو یہ روڈ یہاں سے غلط ہے تو ان کو ان کے دل میں تھوڑی سی تھر تراہر تو آتی ہوگی یا نہیں آتی ہے لہٰذا امیٹی ہے ان سے میری گزارش ہے آئندہ یہ اب روڈ وائٹننگ کا کام دوارے شروع ہو رہا ہے جمعوں کو پہنچ تو لہٰذا جب بھی آپ اپنی ٹینڈرنگ اگر آپ کی پاس ہوتی ہے تو آپ اس بار یہ جو مشکل ہم لوگوں کو آ رہی ہیں ٹرائول میں یہ اس چیز اس چیز پہ آپ دیان دیں اور اس کو آپ بڑا سیریسلی لیں یہ ہماری روڈ نہیں ہے یہ آپ کی بھی روڈ ہے اور یہ سب کی روڈ ہے گورنمنٹ نے اگر کوئی پروجیکٹ فانڈ کیا ہے تو صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے گورنمنٹ کی دیکھ ریکھ ہے نگرانی ہے یہ ہمارا کام ہے اور ہم نے ہی اس کو کرنا ہے ہم نے ہی اس پہ چلنا ہے اور سارے کم اگر ہم گورنمنٹ کے ذمہ کر دیں گے گورنمنٹ ہی سارے کام کرے گی تو what is the community responsibility کیا ہے ہمارا ہمارا بھی ایک responsibility ہے بطور ایک اچھا سٹیزن ہماری بھی responsibility بنتی ہے کہ ہم چاہے وہ کوئی بھی ہو ہمارے گھر کا ٹھیکے دار ہو یا کہیں کا بھی ہو یہاں سے غلط ہے تو لہٰذا اس کو ٹھیک کریں اور sense of responsibility انکلکیٹ ہم بھی کریں اور جو لوگ اس چیز سے جھڑے ہوئے ہیں وہ بھی کریں تو یہ مجھے بڑا عجیب سے لگا تو خاص کر رات کے وقت میں جب آپ ٹرائول کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات میں خاص کر جو پہلی قسم کی گاڑیاں ہیں ان کی موبل لائٹ نہیں ہے سٹریٹ لائٹ ہوتی ہے سٹریٹ لائٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی جو بھیم ہے لائٹ کی بھیم ہے وہ بلکل فوکس کرتی ہے نائٹی ڈیگری انگل پہ نائٹی ڈیگری انگل پہ جب آپ کی گاڑی کی لائٹ فوکس کر رہی ہے اگرم سٹیک کرو آگئی اسی نائٹی ڈیگری میں تو آپ اسی کی سپیڈ میں ہوئے یا ساٹھ کی یا پچاس کی انفیکٹ چالی کی سپیڈ چالیس کی سپیڈ میں بھی وہ گاڑی اس ٹائم میں بڑی رسکی ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں نیشنل ہائیوے پہ بڑی عجیب سی لگتی ہیں چلو کوئی کوئی بیچ والی روڈ ہو لنک روڈ ہو وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لنک روڈ ہے یہاں پہ عام دورافت گاڑیوں کی کمیرشل وکلز کی ٹرائیور ٹرکس کی ٹپرز کی گاڑییں چلتی ہیں ان کی کام ہے لیکن اس قسم کی روڈ جو ٹوانٹی فور سیون چلتی ہے اس سیویل سوزائیٹی جو لوگ ہیں اور میرا بھی بطوری ایک سٹیزن یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس چیز کو دیکھوں آپ بھی دیکھیں اور جہاں احتشاج کرنا ہے احتشاج کیا ہو گیا احتشاج یہ ہوتا ہے بھئی کہ یہ چیز غلط ہے غلط کو غلط کہنا ایک ایمان کا ایک جز ہے غلط کو غلط کو ہو اور صحیح کو صحیح کو جہاں غلط کو غلط کہنے کی بات آتی ہے ہم وہاں وہاں سے ہم قطرہ آ جاتے ہیں وہ صحیح کو صحیح ہم کہنے میں کہیں نہ کہیں ہم چوک جاتے ہیں تو آپ جو اچھا کام ہے چاہے وہ کسی نے بھی کیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں تو اس کو موٹیویشن ملے گی وہ آئندہ اور اچھے سے کرے گا جو کام کہیں پہ ہے اس قسم کی کمرشل لیول پہ غلط ہیں تو ان کو غلط کہیں غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنا بھی ایک انسانی فرض ہے اور وہ اپنا آپ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنا فرض نباتے رہے واہ یہ سوشل میڈیا کا ایک لیٹ فارم ہے میں نے سوچا یہ چیز میں نے دیکھی تو آپ لوگوں سے ڈسکس کی جائے آپ لوگوں تک پچھایا جائے آپ لوگ بھی آپ لوگوں کو سنسٹائز کیا جائے ہم ساری جیزیں پتا ہوتی ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو بائی دیوے کر دیتے ہیں بائی چلتا ہے تو چلنے دو ہماری ڈیویلپمنٹ نہیں ہو پائے گی ہم اپنے گھر کو ساف سترہ رکھتے ہیں وہاں فینائل کا پہنچہ لگاتے ہیں اپنے گھر کی سیڑھیوں کو اپنے اندر بہت اچھا ساف سترہ رکھتے ہیں لیکن اپنے گھر کی جو کچن کا پانی ہے ہم جا باتروں کا ڈرینیج ہے وہ ہم گلی میں چھوڑ دیتے ہیں گلی میں مچھر پیدا ہوتے ہیں وہی مچھر یا مکھیاں اڑکے آتی ہیں آپ کے بچے کو کارتی ہیں وہیں ڈینگو مچھر پیدا ہوتا ہے وہیں مکھی آتی ہے وہ مکھی آپ کے پلیٹ میں آکے بیٹھتی ہے تو کل ملاکہ وہ فینائل کا پوچھا مارنے کا یا پھر اندر ڈیٹول سے ہاتھ دونے کا مقصد کیا ہوا جب آپ اپنا پانی کی ڈرینیج ہے یا اور بھی جو کچھرہ آپ کے گھر میں گھٹھا ہوتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کر بار گلی میں فیک دیتے ہیں بزفتہ آج کل تو منسپلٹی آگئی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے گھر سے بہت زیادہ ویسٹیج نکلتا ہے ہمارے گھر ایک دن کی آپ کالکولیشن کریں آپ کی سبزیوں کے چلکے آپ کے چپس کے ریپر آپ کے سابن کے جو ریپرس ہیں آپ کے گھر میں اخبار کی ردی اس کے علاوہ آپ کے گھر کے پولی تھین آپ کے گھر کے ہزاروں چیزیں جو آن لائن آف لائن آپ لے کے جاتے ہیں وہ سارا ویسٹیج کتنا ہوتا ہے اس کو آپ ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے آپ کالکولیٹ کریں یہ کمز کم کوانٹلز میں بن جائے گا اس کو پھر آپ ڈیوائیڈ کریں ایک مہینے سے یہ بھی کلو یہ بہت زیادہ ہوئے گا پھر اس کو ہم فینگ دیتے ہیں اس طرح سے ایک کمیونٹی ایک منسپلٹی ایک محلے میں کتنے کریں ان کا آپ ڈیوائیڈ کریں کہ ان کا کتنا ویسٹ پروڈیکٹ نکلتا ہے اس کو ہم سیگریگیٹ نہیں کرتے مطلب گورمیٹ نے تو پاس آفتہ ایک گائیڈ لنجاری کی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس جو خرا جو زمین میں افزرب ہونے والا ویسٹ ہے اس کو الگ کریں جو نہیں افزرب ہونے والا ہے اس کو الگ کریں تین جگوں پہ الگ آپ تین جگوں پہ ڈالیں لیکن ہم سارا چیزیں ایک میں ڈالتے ہیں وہ جا کے پڑی رہتی ہیں اس کے بعد فیڈ کرتی ہے ہماری جو گائے ہیں ہمارے کتے جو گمتے ہیں گلیوں میں گائے گوڑے وہ کھاتے ہیں کچھ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں کچھ اس میں مر جاتے ہیں بیسیں کھاتی ہیں اس کے بعد وہی پانی پائزنڈ وارٹر بارش ہوتی ہے بہکے کس میں جاتا ہے نالی میں نالی سے بڑے نالے میں بڑے نالے سے ندی میں ندی سے سمندر میں وہ سمندر کی میں بھی ایک اپنی دنیا ہے وہاں ایکوارٹک ایکوارٹک لائف ہے کہ یہ بڑے کرائیسس ہیں جنرہب تو آپ اس چیز کو دیان رکھیں گے کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ بڑی غور کرنے والی بات پہلے پہلے آج سے بیس سال پہلے ایک ڈراما آتا تھا مکیش صاحب کا شکتی مان اس لاسٹ پر بچوں کو ایک نصیت کرتا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی مغرب موٹی باتیں ہیں تو یہ مقصد ہی میرا کہ میں کوئی میڈیا پرسن نہیں ہوں یا چار لوگوں کو بتاتا تھا تو ان تا کی رہتی تھی تو میں نے سوچا وائی ناٹ تو سپریڈٹ تو لارج ماسس بڑے لوگوں جو ہمارے گرد نوا میں دور دراز میں جو لوگ ہیں ان تا کی بات پہنچنے چاہیے اور ہزار لوگ سنتے ہیں ہزار میں سے دو یا تین لوگ اس کو عملی جامع پیناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میرا مقصد اس قسم کی جو چیزیں بڑی اہم چیزیں ہیں اور جو چیزیں ان کو عملی جامع پہنایا جا سکتا ہے اور جو ضروری ہیں ہماری نشو نما کے لیے پیڑ پودو کی نشو نما کے لیے ایکوارٹک لائف کے لیے ہمارے فلورا پانا کے سروائیول کے لیے ہمارے کلملا کے انسانی سروائیول کے لیے بڑی لازمی چیزیں ہیں تو ان چیزوں کو آپ جانے مانیں اور احتیاط کیا کریں اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگی تو یہ بائیوگرافیکل بروڈکاسٹنگ کر کے ایک چینل ہے یوٹیوب پہ فیس بک پہ بھی اس کا ایک پیز بنا ہوئے تو اس کو آپ چینل آپ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے کئی لوگوں کا شاید میرا بھی نہ اچھا لگتا ہو میری آواز آپ کو ہو سکتا ہے اچھے نہ لگتی ہو میری ہو سکتا ہے شکل آپ کو اچھے لگتی ہو اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگی یا اچھی لگی تو یہاں کمنٹ باکس ہوتا ہے وہاں پہ آپ کمنٹ کر دیا کریں بھائی کہ آپ نے یہ چیز غلط بولی ہے یہ ایسے نہیں یہ ایسے ہے یا آپ کو چیز کوئی اچھی لگی ہو ہاں جی آپ نے یہ چیز اچھی بولی تو لہٰذا اس میں توڑی ترمین بھی ضرورت ہے تو وہ وہاں کمنٹ باکس میں لکھ دیا کریں تو یہی ہے لائف ایز لرننگ پروسیس آپ خود بھی لرن کریں اور ہم بھی لرن کرتے رہیں گے موسیقی